موسیقی اچھا ہم سب دوبارہ ہم بات کرتے ہیں لڑکیوں کے ایڈیوکیشن کی لڑکوں کی تاریم کی ان لوگوں کے بارے میں پھر کیا آپ کی رائے ہے جو صرف ان کو محدود کر دیتے ہیں صرف ایک ٹپیکل جون کا تصور دین ہے اس تک اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیگر دیکھیں دیکھیں میری طاہر یہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ کہوں لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے اور جس طرح مرد کو تعلیم کے لیے تگو دو کرنی چاہیے اسی طرح عورت کو بھی تعلیم کے حصول کے لیے تگو دو کرنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں ایک پڑی لکھی عورت موجود نہ ہو اس گھر کے نظم و نص کو اور اس گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا اتمام نہیں ہو سکتا ہے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے بچوں کے اخلاقی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ مائیں پڑی لکھی ہوں پڑی لکھی مائیں ہوں گی تو وہ بچوں کی اخلاقی تعلیم اور تربیت کا صحیح طریق سے اتمام کر سکیں گے انہیں معلوم ہوگا کہ بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے قرآن کیا حکم دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں اور اگر ان کا زیادہ درک ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے کارہائے نمائن سر انجام دیئے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت میں ان کی ماں نے کیا کردار ادا کیا ہے تو اسی کردار کو اپنانے کی طرف متوجہ ہوں گی اور نتیجہ بچوں کے روشن مستقبل کی صورت میں نکلے گا چاہی اچھا علامہ صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بہت سارے آپ نے دیکھا ہے سوات میں فاٹا میں خبر پختونخواہ میں جہاں پہ سکونوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور خاص طور پہ بچیوں کے سکونوں کو اس کے پیچھے اس سوچ کی پیچھے کیا فنانمہ ہے بظاہر تو انہوں نے مذہب کلے وعدہ دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ ہم معاشرتی جو قدغنے اور پابندیاں ہوتی ہیں جو رسوم اور رواج ہوتے ہیں ان کو اور اسلامی تعلیم کو خلط ملت کر دیتے ہیں اور جو معاشرتی پابندیاں ہوتی ہیں ان کو ہم دین کا نام دے دیتے ہیں اسلام کا نام دے دیتے ہیں اس میں تفریق کرنی چاہیے کچھ علاقوں کی اپنی معاشرتی اقدار ہیں تو وہ اس کو اپنائیں ضرور اپنائیں میں اس میں کچھ نہیں کہتا لیکن اس کو دین کا نام نہیں دینا چاہیے اسلام کا نام نہیں دینا چاہیے اور خاص طور پر یہ جو سوات اور اس پٹی میں بچوں اور بچیوں اور میرے خیال میں کوئی ایسی انہوں نے تمیز روا نہیں رکھی ہے بچوں اور بچیوں میں انہوں نے تو سکولوں کوئی اڑا دی ہے تو یہ اپنی آبادیوں پر اپنے آنے والی نسلوں پر بہت بڑا ظلم ہے یہ اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا اور سکولوں کی عمارتوں کو اڑانا یہ تو اپنی تہذیم اپنی ثقافت اور اپنے علم کو جڑوں سے اکھیڑنے کے مترادف دنیا دنیا کا کوئی بھی ذی شعور انسان کوئی بھی فاہم اور عقل رکھنے والا انسان اس عمل کی تائید نہیں کر سکتا ہے صحیح اچھا ویسٹرن سوشائٹی کے اندر ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستانی معاشرے کے اندر عورت کو امپاورمنٹ کرنے میں جنڈر ڈسپیریٹی کے خاتمے میں مذہب ایک بہت بڑی رکاورٹ ہے آپ تاریخ کے حوالوں سے میرے خیال میں کہ یہ مذہب سے ناواقفیت کا نتیجہ دیکھئے امپاورمنٹ کس سے ملتی ہے کہ انسان کے پاس اپنی ملکیت ہو اسی سے امپاورمنٹ ملتی ہے نا تو قرآن جس طرح مارت گو اپنی ملکیت رکھنے کا حق دیتا ہے بلکل اسی طرح عورت کو بھی اپنی ملکیت کا حق دیتا ہے ٹھیک ہے جس طرح مرد کو کمانے کا حق دیتا ہے اسی طرح عورت کو کمانے کا حق دیتا ہے جس طرح مرد کو جائدات کا مالک بناتا ہے اسی طرح عورت کو جائدات کا مالک بناتا ہے تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام میں عورت پر کسی اس طرح کی پابندی آئد کر کے اس کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے وہ اسلام سے اور دینی احکام سے نواقفیت کے نتیجے کے طور پر کہتا ہے اگر کسی نے دین کو بنظر غائر پڑا ہو تو پھر شاید دین اسلام پر اسے یہ اعتراض کا بوقع نہ ملے سمجھ میں نہیں آتے تھے تو وہ درِ عائشہ پر حاضر ہوتے تھے وہاں سے جا کے اس سوال کا جواب معلوم کرتے تھے اور آپ کے دین کا ایک تہائی حصہ آج معدوم ہوتا اگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتی اس لیے کہ وہ تمام معاملات جو گھر کی چار دیواری کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ان کی تو شہادت دینے والی ازواج متحرات تھے اور سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ تھے تو جو حضور علیہ السلام کے ارشادات اور فرمومدات خانگی زندگی سے متعلق ہم تک پہنچیں ان سب کی رابیہ حضرت عائشہ تھیں حضرت خدیجہ کو دیکھ لیجئے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ایک انتہائی مالدار خاتون تھی اور تاجر پیشہ تھی اور سرکار علیہ السلام نے ان کی تجارت کے لیے سفر کیے ہیں اور اسی تجارت کے دوران آپ کی جو امانت دیانت اور صداقت تھی اس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لے آئی اچھا اگر ہم بہت ساری چیزوں کو اگر ہم جدید ٹرمیلوجی میں اگر ہمارے جو ریلیجرس کالر نے وہ پیش کریں تو شاید آج کی جو نوجوان نسل ہیں ان کو سننے میں آسانی ہو جائے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایس ایس ای بزنس منیجر ان کی فرم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فرم تھی بلکل کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں کہ بیست سے پہلے حضور علیہ السلام ایک بزنس منیجر کی حیثیت سے تشریف لے گئے اور انہوں نے جس دیانت اور امانت کا مظاہرہ کیا وہ حضرت خدیجہ کے لیے بہت ہی متاثر کن تھا اس کا مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حد تک عورت کی جو ڈومینیشن ہے اس کو تسلیم کیا نہیں مطلب ہے وہ ایک پارٹنر کی حیثیت سے ان کے ایک نمائندے کی حیثیت سے وہ کام کیا ہے اور یہ دیکھئے آج بھی اگر کوئی خاتون صاحب مال ہے اور وہ تاجر تجارت کرتی ہے تو کس مرد پر دین یہ پابندی آئید کرتا ہے کہ وہ اس کے بزنس منیجر کی حیثیت سے یا اس کے نمائندے کی حیثیت سے یا اس کے شریکے معاملہ ہونے کی حیثیت سے کام نہ کرے دین اس طرح کی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے اچھا حضرت صاحب ہم بات کریں گے تھوڑے مدارس کی آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اور بڑی وضاحت کی مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم کی جو نصاب ہمارے مدارس میں سوٹ پڑھایا جا رہا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ اس مدرسے سے نکلا ہوا بچہ وہ امت مسلمہ کا کوئی سانٹیس کوئی ڈاکٹر کوئی سکالر کوئی بہترین مسلمان پیدا کر رہے ہیں ہمارے مدارس دیکھیں گزارے یہ کہ اس میں صرف مدارس پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے اس میں جو آپ کا حکومتی نصاب تعلیم ہے وہ بھی یکساں اس کا ذمہ دار ہے انگریزوں کے دور سے پہلے جو نصاب تعلیم برے صغیر میں رائج اور نافذ تھا وہ ایسا نصاب تعلیم تھا اور نظام تعلیم تھا جس کو پڑھ کر سراجد دولہ نواب بن گئے اور وہ اتنے بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور اسی نصاب تعلیم کو اور نظام تعلیم کو حضرت مجدد الفسانی نے پڑھا حضرت شہ خامد سرہندی نے پڑھا وہ اتنے بڑے صوفی بن گئے تو وہ ایک نصاب تھا جو دین اور دنیا کا ایک حسین امتزاج اپنے اندر رکھتا تھا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو آج چونسٹھ پینسٹھ سال ہو گئے ہم کوئی ایک مربوط نصاب تعلیم اور نظام تعلیم نہیں بنا سکے ایک ایسا نصاب تعلیم نظام تعلیم کے جس میں آپ کو دینی معلومات بھی حاصل ہوں کوئی مولوی بنانا مقصود نہیں ہے کوئی بہت وہ تو سپیشلائزیشن کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی دینیات میں سپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے قرآن میں کرنا چاہتا ہے حدیث میں کرنا چاہتا ہے فکر میں کرنا چاہتا ہے تو وہ کریں اور دیکھئے جس طرح کسی سائنٹسٹ سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کو قرآن کی بھی تعلیم دے اور اس میں بھی وہ متخصص ہو ٹھیک ہے اس میں بھی سپیشلائز حیثیت کے ساتھ وہ آپ کی رہ مری اور رہنمائی کریں اور جس طرح آپ کسی ڈاکٹر سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ فک کا ماہر ہو اسی طرح فک کے ماہر سے آپ کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ میڈیکل کا بھی ماہر ہو اور قرآن کے ماہر سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ پل بھی اچھے بنائے وہ اچھا انجینئر بھی ثابت ہو یہ سپیشلائزیشن کی باتیں لیکن کم از کم گریجویشن تک ایک ایسا نساب تعلیم ہونا چاہیے کہ جو یقصہ ہو تاکہ یہ دین اور دنیا کی تفریق ختم ہو مدارس کا ایک نظام تعلیم ہو دینی اور دوسرے جو ہمارے سرکاری سکول اور کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان میں یقصہ نساب تعلیم پڑھا جائے تاکہ یہ قوم یک رخ ہو کر ترقی کی منازل کی جانب سفر تیہ کر سکے اس طرح مختلف خانومیں بانٹ کر پھر ان کو یقجیتی اور وحدت کا درس دینا یہ ایک عبستب اپو ہے